اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ظالم حکومت نے ایک جھوٹا کیس پناہ کے راجہ شکیل کو پچھلے اٹھارہ دن سے اندر رکھا ہوئے ابھی ہماری جو ساری اس وقت بحث ہوئی ہے جج صاحبہ کے سامنے اس کے مطابق نہ کوئی ایویڈنس ملا نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نے دکھایا ایکسیڈنٹ نہ کوئی وہ جو گاڑی جس کی بات کر رہے ہیں اس وہ گاڑی شکیل جلانا تھا وہ چلا اس کے ڈرائیور تھا اور وہ اس کو اون بھی نہیں کرتا وہ اس کا گاڑی بھی نہیں ہے گاڑی کمپنی کی ہے اور اس کے باوجود ظلم یہ ہے کہ اٹھارہ دن کا چودہ دن کا فیزیکل ریمانڈ کر کے اور اس کو انہوں نے اندر رکھا اور وہی سوال پوچھے جا رہے تھے بار بار پولیگراف جو بھی ہوا اس نے سچ کا سچ کر دیا انہوں نے پولیس تشدد کے ساتھ زلے شاہ کو مارا جو اس کی چوٹے تھی ان کو فرینزک والے جب بھی چیلنج کرنا چاہتے ہیں چیلنج کر لیں گے کیونکہ جو اس کو اس کے پرائیوٹ پارٹس پر انجری ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ کی اوپر جو انجری ہے جب وہ ڈنڈے اس کو پرسائے جا رہے تھے اور وہ بچا رہا تھا اپنے آپ کو اس کی بھی کوئی ایکسیڈنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے جھوٹ بول کے انہوں نے لوگوں کو ملبس کیا پہلے انہوں نے خانسا پہ تین سو دو کا پرچہ کر دیا اتنے یہ گھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے خانسا پہ کر دیا پھر دو دن کے بعد یہ ساری بات تبدیل کر کے یہ کہہ دی کہ اس ڈالے نے مارا تھا اور ڈالے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ سے اس کی بچے کی شہادت ہوئی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں ایویڈنس جو شو کر رہا ہے فرنزک پہ وہ میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ کلیرلی بتا رہا ہے کہ اس پہ تشدد کیا گیا پولیس نے تشدد کیا اور تشدد کرنے کے بعد اس نے اس بچارے کو مارا اور اٹھا کے سڑک پہ پھینگ دیا اور ڈالے والوں نے اس کو ریکاور کر کے پہلے سی ایم ایچ لے کے گئے اور پھر اس کے بعد سہمسلس ہسپتال میں اہم بات یہ ہے کہ آج جو دو اور ہمارے کارکن اشتیاک اور محسن شاہ ان کو جوڈیشل مل گیا ہے ان کی انشاءاللہ زمانت ہو جائے گی اور جہاں تک راجہ شکیل صاحب کا تعلق ہے انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے ابھی جج صاحبہ نے کہا ہے کہ کچھ دیر وہ